فیصلہ بات سے ڈسٹرک بار اسوسییشن کے انتخابات بائیومیٹرک تصدیق کے ذریعے پولنگ کا عمل جاری ہے ایک بجے سے دو بجے تک پولنگ کا عمل روک دیا جائے گا پولنگ کا عمل دوبارہ دو بجے سے شام پانچ بجے تک شروع ہو جائے گا ڈسٹرک بار اسوسییشن کے انتخابات ہیں بائیومیٹرک تصدیق کے ذریعے پولنگ کا عمل جاری ہے ایک بجے سے دو بجے تک پولنگ کا عمل روک دیا جائے گا جبکہ پولنگ کا عمل دوبارہ دو بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہے گا بائیومیٹرک تصدیق کے ذریعے پولنگ کا عمل جاری ہے فیصلہ بار ڈسٹک بار اسوسییشن کے انتخابات ہیں ایک بجے سے دو بجے تک پولنگ کا عمل روک دیا جائے گا پولنگ کا عمل دوبارہ دو بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہے گا بائیومیٹرک تصدیق کے ذریعے وقلہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے فیصلہ بار ڈیسٹک بار ایسوسییشن کے انتخابات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے بائیومیٹرک تصدیق کے ذریعے پولنگ کا عمل جاری ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ ایک بجے سے دو بجے تک پولنگ کا عمل روک دیا جائے گا اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں رانہ زاہد سے رانہ زاہد اپ ڈیٹ کیجئے گا پولنگ کا عمل کیسا چل رہا ہے صبح نو بجے جو ہے وہ پولنگ کا عمل شروع ہوا تھا نو بجے سے دس بجے تک ایک ایٹا جو ہے وہ پولنگ کا عمل جو ہے وہ تھوڑا سوستہ ہمیں دکھائی دیا ووٹرز کی خاص تداد جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نہیں آ رہے تھی لیکن جیسے ہی دس بجے سے گیارہ بجے کے بعد سورج نے اپنی آنکھیں دکھائیں اور اس کے بعد ووٹرز کی خاصی تداد جو ہے وہ اب ہمیں نظر آ رہی ہے ابھی تک ساڑھے تین سو کے قریب جو ووٹرز ہیں ان کی جانب سے اپنے ووٹ کاسٹ کر دیا گئے ہیں پولنگ کا عمل جو ہے وہ ایسے نقدام سے جاری ہے جیسا کہ الیکشن بورٹ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ تمام تار اقدامات کیا چاہیں گے اور قانون کو جو ہے وہ مکمل اس کو ہاتھ میں رکھا جائے گا کسی کو بھی کسی وکیل کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں جائے گی اور اسی طرح سے تمام مقلہ ہم نے دیکھا کہ نظم و نسک کے تحت تمام مقلہ جو ہے وہ اپنے جو الیکشن میں جو ہے وہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اور جو امیدوارن ہیں ان کے جانب سے باہر کھڑے ہیں اور وہ اپنے ووٹرز کے ساتھ وہاں پر کھڑے ہیں وہاں پر نعرہ بازی بھی کی جاری ہے بکلہ کے جانب سے وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے جو ووٹرز وہاں پر پہنچتے ہیں تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ انہیں جو ہیں وہ ووٹرے ہیں اور اس حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو پانچ سیٹے ہیں پانچ سیٹوں پر انیس امیدوار جو ہیں وہ اس وقت میدان میں ہیں جن کے درمیان مقابلہ ہوگا صدر کی بات کریں تو صدر کے لیے چار امیدوار نیپ صدر کے لیے پانچ سیکٹری کے لیے ون ٹو ون مقابلہ ہوگا اور اسی طرح اگر ہم جوانچ سیکٹری کی بات کریں تو جوانچ سیکٹری کے لیے تین لائبریلی سیکٹری کے لیے چار امیدوار میدان میں ہمارے ساتھ معاونین الیکشن واتھ موجود ہیں ان سے مزید افصالات جانے کے سر بتائیے گا کتنے ووٹ اس وقت کاس ہو چکے ہیں کیسی گہمہ گہمی دیکھ رہے ہیں اور جیسا کہا گیا تھا الیکشن ووٹ کی جانب سے تمام تر قانون کو مدنظر رکھا جائے گا کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہر چیز قانون کے مطابق ہو رہی ہے پہلے صبح صبح تو بہت کام راشتہ ووٹر کا سردی کی وجہ سے تھے یا جوشیلے سرد موسم کی وجہ اس کے بعد تقریباً دست سے لے کے ابھی تک تقریباً ساڑھے تین سو ووٹ کاس ہو چکے ہیں اور پورا مند طریقے سے ہو رہے ہیں اگر کسی کا بائیو میٹرک طریقے سے الیکشن ہو رہا ہے اگر کوئی الیکشن کرواتے ہو کسی دوست کا بائیو میٹرک نہیں ہوتا تو دو مشینیں ہمیں سپیشل مستخد کی ہوئی ہے جو ان کی وہاں پر ویریفکیشن کرنے کے بعد ان کا ووٹ کاس کیا جا رہا ہے اور یہ عمل ایک بجے تک جاری دے گا ایک بجے کے بعد ہی ایک گینٹے کا بقفہ ہوگا اس کے بعد دو سے لے کے پانچ بے کے تک دوبارہ ووٹ کاسٹ کیا جائے گی آجی بالکل آپ نے معاونین الیکشن کے بات سنن کی جنسی کہا گیا کہ پانچ بجے کے بعد پولنگ کا عمل روک دیا جائے گا میرے کیمرہ میں آپ کو یہاں پر دکھائے گا کہ اس وقت جو قائد عظم حال ہے یہاں پر بھی گیمہ گیمی جاری ہے اور جو معاونین وکلا ہے وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وائیومیٹر کے تصدیق کے ذریعے کاسٹ نہیں ہوتا اس کو بقاعدہ دو کمپیوٹر سے الگ سے رکھے ہوئے ہیں بقاعدہ اس کا جو شناسی کارڈ ہے وہ لیا جاتے اور اس کا لسنس وہ حاصل کیا جاتا ہے بی بی فیصل آباد کا جو کارڈ جاری جانب سے جاری کیا جاتا ہے وہ چیک کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کی کمپیوٹر میں دوبارہ سے انٹری دیکھی جاتی ہے کیا اس کا ووٹ ہے اگر اس کا ووٹ ہے تو اسے جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ اسے بیلٹ پیپر تک جو ہے وہ پہنچا دیا جاتا ہے جو ووٹ کاسٹ کرنے کا طریقہ کار ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو مزید تفصیلات بتا رہا ہوں کہ جو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے ایک بائیومیٹر تصدیق کے ذریعے کمپیوٹر پہ پہنچتا ہے تو سب سے پہلے وہاں پر جو ہے وہ اپنا انگوٹھا لگاتا ہے انگوٹھا لگانے کے ساتھ ہی اس نے بائیومیٹر تصدیق کی تفصیلات اس کے سامنے آجاتی ہیں اس کا ووٹ نمبر کتنا ہے اس کا نام کیا ہے لسنس نمبر کتنا ہے تمام چیزوں سے اس کے سامنے آجاتی ہیں بعد ازام اس کو ممبران جو اتنے بھی یہ elecction contest کر رہے ہیں ان کی تفصیلات سامنے آجاتی ہیں وہ اپنے پسندیزہ جس کو وہ ووٹ کاسٹ کرنا چاہتا ہے امیدوات وہ اس کو ووٹ کاسٹ کرتا ہے ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد ایک پرچی جو ہے وہ باہر نکل دیا اور اس پرچی کو فولڈ کرنے کے بعد ایک بیلٹ بوکس اس کے ساتھ ہی رکھا گیا ہے کمپیوٹر کے ساتھ اس بیلٹ بوکس میں جو ہے وہ بعد ازام اس پرچی کو ڈال دیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ شام پانچ بجے تک جاری رہے گا ایک بجے سے دو بجے تک جو ہے وہ بریک ہوگی نماز پڑھنے کے لیے اور کھانا کھانے کے لیے یہ بریک نماز پڑھنے کے لیے اور کھانا کھانے کے لیے ہو گئے اور اس کے بعد دو بجے سے شام پانچ بجے تک بلا کسی تاخیر کے جو ہے وہ پولنگ کا عمل جو ہے وہ جاری رہے گا اور اس حوالے سے پانچ بجے کے بعد الیکشن بوڈ کی جانسی ہے کہا گیا ہے یقیندہ نہیں کروئی کہ جل سے جل جو ہے وہ نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا کیونکہ یہ بائیومیٹر تصدیق کے ذریعہ ہے الیکشن ہو رہے ہیں اور کمپیوٹرائز تمام نظام ہیں تو جیسے جیسے ووٹ کاس ہوتے جارے ہیں ویسے ویسے ہی اس گردی کے عمل بھی ساتھ ساتھ جاری ہے تو پولنگ کے عمل ختم ہونے کے بعد تمام جو الیکشن بوڈ کی مبران ہے جن میں رانہ شفقت عالم حامدہ من صوفی اور جو چیئرمن الیکشن بوڈ ہے فواد حمد چیما وہ ان کے پاس ایک کورڈ ہے وہ تینوں کورڈ جو ہیں وہ کمپیوٹر کو دیں گے اور کمپیوٹر جو ہے تمام ریزلٹ کمپائل کرنے کے بعد سکرین پر دکھا دے گا اور اس کے بعد الیکشن بوڈ کی چیئرمن جو الیکشن بوڈ ہے ان کی جانب سے وہ ریزلٹ اناؤنس کر دیا جائے گا اور اس حوالے سے اگر ہم صدارتی امیدواروں کی بات کریں تو صدر کے لیے چار امیدوار میدان میں ہیں جن میں صدر کے امیدوار میں جو رانہ حرون رشید ہیں اس کے ساتھ سے شہزاد بشیر چیما ہے جوید اقبال ہشیار پوری ہیں ان کے ساتھ توقیر سرور شیخ یہ چار امیدوار صدارتی میدان میں جو ہے اس وقت میدان میں آئے ہیں ان کی جانب سے ان کی جانب سے جو الیکشن جو ان کی کمپین جاری تھی اس میں ان کی جانب سے خاص طور پر اس کو موٹیف بنایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد کے بکلا کے جو چیمبرز کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کہا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ بکلا اور بار اور بینچ کا جو ان کے درمیان ان سے بات ہوئی تو چار امیدوار کی جانب سے کمپینز کا سلسلہ بھی دورہ شور سے جاری تھا اور دوسرے جانب زہران نے دیئے گئے چار امیدواران کے عزاز میں جس میں وکلا کی قصیر تعداد نے شرکت کی اور اس حوالے سے ان چار امیدواران کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ پور امید ہیں جیس کے لیے آج کا دن ان کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے اور اسی طرح اگر ہم نیب صدر کی سیٹ کے لیے بات کریں تو نیب صدر کے لیے پانچ امیدوار جو ہیں اس وقت میدان میں ہیں اور ان پانچوں امیدوار کی جانب سے وہ بھی اس وقت باہر کھڑے میں نظر آ رہے ہیں اور ان کے جانب سے ووٹرز کو کال کرنے کا سلسلہ ابھی بھی چاہ رہی ہے یہ تمام صورتحال امیدواران کی جانب سے ووٹرز کو کال کرنے کے حوالے سے یہ بار پرمسے سے باہر کی جاری ہے جیسے ہی وہ کیانی حال یا قادی عظم حال کے اندر ووٹر جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے وہ بقیدہ اپنا بیج اتار دیتا ہے اور یہاں پر وہ کسی بھی قسم کا کینڈیڈیٹ کا نمو سپورٹر نظر آتا ہے صرف یہاں پر ایسا ووٹر وہ اپنا ووٹ کاسٹ کٹ ہے اس کے بعد اسے باہر بیج دیا جاتا ہے تو اسی طرح نائب صدر کے لیے پانچ امیدوار جن میں رانہ مغلام مرکزہ اور اس کے ساتھ دیگر جن میں ریحانہ کاشف انساری جواز رضا آمان اور دیگر جو ہیں ان کے ساتھ شامل ہے اسی طرح اگر ہم جوائنٹ سیکٹری کی سیٹ کی بات کریں تو جوائنٹ سیکٹری کے لیے تین امیدوار میدان میں ہیں جن میں بلال بٹی اور اس کے ساتھ سلمان بابر دادرہ محمد علی کحلو اور اس کے ساتھ سیکٹری کی سیٹ کے اگر ہم بات کریں تو ون آن ون مقابلہ ہوگا سیکٹری کی سیٹ پر ملک محمود حسین عوان اور رانہ نظیب اللہ خان یہ دو امیدوار ہیں اور دونوں کی جانب سے کمپینز کا سلسلہ جاری ہے اگر میں یہاں پر ووٹرز کی بات کروں تو یہاں یہ جو بار ہے یہاں پر برادریزم کا بڑا کنسپٹ بائی جاتا ہے اور راجفوت برادری اور دیگر برادری ہیں وہ اپنے امیدواران کو بھی دیکھتی ہیں اور اس طرح سے ووٹ کاسٹ کرنے کا سلسلہ وہ بھی جاری ہے دوسری جانب اگر ہم لائبریری سیکٹری کی بات کریں تو لائبریری سیکٹری کے لیے چار امیدوار میدان میں ہیں جنہیں محمد حرون بھٹا اور اس کے ساتھ ساتھ میاں سحیل فتین میاں عبدالرحمن اور ایک اور میدوار جو ہے وہ بھی اس وقت میدان میں ہیں ان کے بھی جانب سے کمپینز جو باہر ووٹرز کڑے ہیں ان کو منانے کا سلسلہ جاری ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ اس حوالے سے ووٹ ہمیں دیا جائے ہمارے ساتھ ایک خاتون ایڈوکیٹ پہنچی ہیں ان سے ہم مزید تفصیلہ جانے گے میڈم بتائیے گا ووٹ کاس ہو رہے ہیں سلسلہ جاری ہے صبح نو بجے پولنکی عمل شروع کیسا دیکھتی ہیں جو چیرمن ایلیکشن ووٹ کی جانب سے کہا گیا تھا فیر ایلیکشن ہوں گے کیا فیر ایلیکشن ہو رہے ہیں ہاں جی بلکل آج کافی عرصے بعد ایک بہت بڑی تبدیلی ہاں پر نظر آ رہی ہے تو اس میں یہ ہے کہ لگ رہا ہے کہ آج بہت اچھی طرح سے بہت فیر ایلیکشن ہو رہے ہیں جو جیت جائیں گے وہ بھی اس بار کے لیے وکلا کے لیے بہت اچھے کام کریں گے اور ان کے امیدوں پر پورا اتریں گے مجھے یہ بتائیے گا کہ وکلا کی جانب سے جیسے ہی ریزلٹ آنونس کیا جاتا ہے تو ہوای فائرنگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے اس بار چیرمن ایلیکشن بورڈ کی جانب سے اس پر بھی موانت پابندی لگائے گی حالانکہ اس سے قبل بھی ایسا ہوتا ہے کیا اس بار وکلا خلاف قانون یہ حرکت کریں گے یا نہیں کریں گے ہاں جی پابندی تو ہمیشہ صحیح ہے ظاہر ہے کہ ہمیشہ صحیح جو ہے اسلحہ کی نمائش اور اس کے لفائرنگ پر پابندی ہے لیکن اس دفعہ کافی اچھا لگ رہا ہے سسٹم کے اس میں کافی روک تھام کی جائے گی اور وکلا حضرات سے بھی درخواست ہے کہ وہ اس طرح کے ہوچے ہٹکندے استعمال نہ کریں کیونکہ جیت اور ہار تو ہر بندے کے ساتھ ساتھ ہیں اگر ہار جاتے ہیں تو اس چیز کو منوان تسلیم کریں اور اگر ہار جاتے ہیں اور نہیں جیت پاتے ہیں تو پھر بھی یہ ہے کہ اس چیز کو اپنی کسی بھی حویث کا نشانہ نہ بنائیں بلکل آپ نے اس خاتون ایڈوکیٹ کی بات سنی یہ بھی ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد یہاں پر پہنچی ہے اور ان کے جانے سے بھی یہ کہا گیا کہ فیر الیکشن کرانے کے حوالے سے جو کہا گیا تھا چیئرمن الیکشن بورٹ کی جانب سے وہ تمام تر اقدامات کھیا جا رہے ہیں الیکشن بورٹ کی جانب سے تمام تر اقدامات کو منوزے خاتر رکھا جا رہا ہے زاہد آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا جھنگ کی طرف بڑھیں گے جھنگ میں ڈسٹک بار ایسوسییشن کی نئی باری کی تشکیل کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے اور اس حوالے سے اپ ڈیٹس جان لیں گے عویس خان سے عویس بتائیے گا جھنگ میں کیا صورتحال ہے پولنگ کی اور اب تک کتنے وکلہ جو ہیں وہ ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں لیے کولی کامل جو ہے صبح نو بجے سے اس کا آغاز کیا گیا اب تقریباً جو ہے وہ ڈائی گھنٹے پی چکے ہیں اس ڈائی گھنٹے کے اندر جو ہے وہ بابن سے زائد جو ووٹ ہے جس میں ایک خاتون جو بکیف ہے ان کا ووٹ بھی شامیب ہے اس حوالے سے خاصی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے یہاں پہ جو امیدواران ہیں ان کے دخیان بھی اور اس حوالے سے جو ہے بڑا جو ہے وہ جو شک روش بھی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے سوال سے میرے ساتھ کیا پیشن ہے وہ جو سندارت کے امیدوار ہیں جب ہم میرے مصدانوں وجود ہیں اس باتے نہیں کہ سری بتائے گا آئی لیکشن پہ ہے وہ کیسا دیکھنے کیسا جو تو پروش دیا دیکھتے ہیں ہم نے سپورٹرک کے باقی سے اور اس سے بتائے گی لیکشن دیکھیں وکلا کا اپنا الیکشن ہے یہاں جمہوریت ہے بڑے خوبصورت ساری طریقے سے آتے ہیں اپنی مریضے ووڈ دیتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے گروپ کی جیت ہوگی شام کو وکلا کی جیت ہوگی بسم اللہ الرحمن 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 جنگ میں پولنگ کا عمل بڑا پورا من طریقے سے جاری ہے اور وقلا بہت پورا من طریقے سے اپنے ووڈ کاسٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ جو بھی وقلا جیتیں گے انشاءاللہ ہم وقلا کی جیت ہوگی ہم باہر کلیکشن لڑتے ہیں اور اپنے کلیکٹیولی جو اعتماعی مفاد کے لیے لڑتے ہیں اور بڑے پورا من طریقے سے یہ پولنگ کا عمل جاری ہے بڑے پورا من طریقے سے پولنگ کا عمل جاری ہے تقریبا ہوں سے زائد ووڈر ہیں جو اپنا حق کے رائے دیں جو آپ آج استعمال کریں گے اگر بات کی جو اپنے سالارت پر ایڈوکیٹ آلی رضا تے ہوتی اور ایڈوکیٹ بنیر حسدانہ مقابلہ ہے جبکہ جنرل سیکٹری کے ایڈوکیٹ آلی شیئر خون ہے جبکہ ان کے مقابل مقابل ایڈوکیٹ نکتار پلوچ ہے جو یہ ون آن ون مقابلہ ہے جنرل سیکٹری اور امدہ ستارت کے لیے خاصہ جو جوش میں نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے میں بتا جاتا چلوں چیئرمن الیکشن بوٹ جو ان کے جانے سے تمام عمل کی جاری ہے چیئرمن الیکشن بوٹ چیئرمن الیکشن بوٹ کیا گیا تھا جبکہ دیگر بارڈنیٹرز بھی ہیں ان کی جانے سے بھی جو ہے تمام عمل کا سلسلہ جاری ہے سیکیورٹی کے بیچے وہ سرکرین انتظامات کیے گئے ہیں یہاں پہ چار پورٹ جو ایسے کب بنایا گیا تھے جب پولی کا اعزاز کیا گیا تھا ہم جو ہے امیدوار ان کی تعداد میں ازافے گلاد جو ہے وہ پانچ بھی ہیں پولنگ پورٹ جو ہے وہ بنا دیا گیا چنیوت کی صورتحال کے بارے میں جان لے گے بابر منیر ہمارے ساتھ موجود ہے بابر بتائیے گا چنیوت میں کتنے وقلہ ابھی تک اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں فیصل آباد اور جھنگ کی صورتحال کے بارے میں رانہ زاہد اور عویس خان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے چنیوت کی صورتحال کے بارے میں جانیں گے چنیوت بار کا بھی الیکشن ہے اور بابر منیر سے جان لیتے ہیں بابر بتائیے گا چنیوت میں اب تک کتنے وقلہ جو ہیں وہ ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں اپنا بلکل جی فیصل آباد کے ڈیگر شہروں کی طرح زیرہ چنیوت کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر بھی پولنگ کا عمل جاری ہے وقلہ کی جانب سے جو عمل ہے اس کا وہ جاری ہے اور دوسری جانب ابھی تک 87 جو ووٹ ہیں وہ کاسٹ کیے جا سکے ہیں لیکن دیکھا گیا جو ہی پولنگ کا عمل جب وہ گزر رہا ہے تو وقلہ کی بڑی تداد جو ہے وہ یہاں پر پہنچ رہا ہے اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پانچ سو ستر جو وقلہ ہیں انہوں نے آج اپنا حق کے رائے دہی جو ہے وہ استعمال کرنا ہے جس طرح دیکھا جا رہا ہے جو وہ وقت جب وہ گزر رہا ہے وقلہ کی جو گہمہ گہمی ہیں وہ بھی بڑھتی ہو دکھائی دے رہی ہے جسے وقلہ جو ہیں وہ اپنے اپنے جو ان کے ووٹر ہیں انہیں جو سپورٹ کرتے ہو دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر کچھ وقلہ ہمارے ساتھ بابر منیر چنیوٹ کی صورتحال کے بارے میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے مجودہ چرمین صاحب کیا کہیں گے کیا جا رہا ہے کیا کہیں گے آو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب کی بار اسوسییشنز میں الیکشن کا سلسلہ جاری ہے اور رانہ زاہد عویس خان ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے فیصلہ باد میں دسٹرک بار اسوسییشنز کے انتخابات کا عمل جاری ہے بائیومیٹک تصدیق کے ذریعے پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے اسی حوالے سے رانہ زاہد عویس خان اور بابر مریر ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ